صلاة خیر من النوم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک عالمہ لڑکی کی شادی ڈاکٹر سے ہو گئی اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سن کر آپ بھی حیران لے جائیں گے اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک بھی ضرور کر دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو ہیدر آباد کے کسی علاقے میں ایک ڈاکٹر لڑکے کی شادی ایک عالمہ لڑکی کے ساتھ ہو گئی شادی کے دو سال کے بعد ڈاکٹر صاحب کے گھر میں پہلا لڑکا پیدا ہوا یعنی گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی یہ دیکھ کر عالمہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا ہم اپنے اس بیٹے کی دینی تعلیم دلواتے ہیں میرا شوک ہے کہ ہمارا یہ بیٹا عالم بنے میں تو اسے پڑھا لکھا کر ایک بہت بڑا آفیسر بناؤں گا تاکہ یہ دنیا کا کامیاب ترین انسان بن سکے اور ہمارا نام روشن کر سکے ڈاکٹر صاحب کی بیوی عالمہ تھی دیندار تھی اس لیے اس کا شوک تھا کہ اس کا بیٹا عالم حافظ یا کاری بنے لیکن ڈاکٹر صاحب نہیں مانے پھر اس کے بعد دو سال کا وقت گزر گیا ڈاکٹر صاحب کے گھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا اس بار بیوی نے فیض زد کی کہ وہ اپنے بیٹے کو عالم بنائے گی لیکن اس بار بھی ڈاکٹر صاحب نہیں مانے اور وہ کہنے لگے کہ وہ اپنے بیٹے کو بہت اچھے سکول میں پڑھائے گے پیارے دوستو اس کے بعد میں دو سال کا وقت گزرا ان کے یہاں تیسرا بیٹا پیدا ہوا بیوی نے ایک بار پھر زد کی اور کہنے لگی کہ اپنی آخرت کے لیے کچھ سامان اکھٹا کر لو اپنے بیٹے کو دینی تعلیم دلوا دو لیکن ڈاکٹر صاحب اس بار بھی نہیں مانے پیارے دوستو جب ڈاکٹر صاحب کے گھر چوتھا بیٹا پیدا ہوا اور اس بار بیوی نے زوردار زد پکڑ لی تو اس بار ڈاکٹر صاحب کو بیوی کی بات ماننی پڑی اور اس بیٹے کے بڑا ہوتے ہی اسے ایک اچھے مدرسے میں داخل کروا دیا وقت گزرتا گیا ڈاکٹر صاحب کے پہلے تینوں بیٹے دنیا کی پڑھائی کرنے کے بعد عالی سرکاری افسر بن گئے اور ان کا چوتھا بیٹا دینی تعلیم حاصل کر کے حافظ کاری اور عالم بن گیا ایک دن ڈاکٹر صاحب اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں اکیلے بیٹھے تھے اس وقت ڈاکٹر صاحب نے اپنی بیوی سے کہا تمہارے تینوں بڑے بیٹوں کی سرکاری نوکری لگ گئی ہے اور آج وہ اچھا خاصا پیسہ بھی کما رہے ہیں اور تمہارا چھوٹا بیٹا مولوی بن گیا اب وہ جہاں بھی جائے گا تو اس کے پورے مہینے کی تنخواہ تمہارے بڑے بیٹوں کی ایک ہفتے کی تنخواہ کے برابر بھی نہیں ہوگی پھر ڈاکٹر صاحب اپنی عالمہ بیوی سے کہتے ہیں کہ تم نے اپنی مرضی چلا کر بہت بڑی غلطی کر دی اور مجھے معلوم ہے کہ آج تمہیں اپنے فیصلے پر پشتاوہ ہو رہا ہوگا ڈاکٹر کی بات سن کر بیوی نے کہا مجھے تو بالکل بھی پشتاوہ نہیں ہو رہا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا فیصلہ غلط ہے جبکہ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے ہم دونوں میں سے کوئی ایک تو غلط ضرور ہے میں مرنے سے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں کہ ہم دونوں میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے پھر بیوی کہنے لگی چلو آج میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ہم میں سے کس کا فیصلہ غلط تھا اور کس کا فیصلہ صحیح تھا آج میں آپ کو آپ کے چاروں بیٹوں کا امتحان لے کر دکھاتی ہوں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے فیصلہ ہو جائے گا اگلے دن شام کے وقت بیوی نے اپنی بال بکھیر لیے اور تھوڑا سا دوپٹہ پھاڑ لیا اور اپنے چہرے پر ایک دو ناخن کے نشان مان لیے اور گھر کے آگن میں بیٹ گئی اور زور زور سے رونے لگی اور اپنے شوہر کو گھر کے اندر کے کسی ایک کمرے میں چھپا دیا تھوڑی دیر کے بعد ان کا پہلا بیٹا گھر آیا اور آ کر اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا تو وہ آگ بگولہ ہو گیا اور پوچھنے لگا امی آپ کو کیا ہوا تو امی نے بتایا کہ آج تمہارے ابو نے مجھے بہت مارا ہے اتنا سنتے ہی وہ بیٹا غصے سے لال ہو گیا اور باپ کو برا بھلا کہنے لگا کہنے لگا کہ بڑھا اس عمر میں سٹیا گیا ہے پاگل ہو گیا ہے کہاں ہے وہ میں ابھی دیکھتا ہوں امی نے کہا ابھی وہ گھر پر نہیں ہے تو بیٹا کہنے لگا آج جب گھر آ جائیں تو مجھے بتا دینا آج دیکھتا ہوں میں اس کو کہ وہ کس طرح سے تم کو مارتا ہے اتنا کہتے ہوئے وہ غصے میں اپنے کمرے کے اندر شلا گیا یہ ساری باتیں ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے میں چھپ کر سن رہے تھے خیر تھوڑی دیر کے بعد ان کا دوسرا بیٹا بھی گھر آ گیا ماں کو اس حالت میں دیکھا تو وہ بھی آگ بگولہ ہو گیا اور ماں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا ماں نے بتایا کہ تمہارے ابو نے مجھے مارا یہ سن کر وہ چلا کر باپ کو برا بھلا کہنے لگا اور بولا جب وہ گھر آ جائے تو مجھے بتا دینا پھر وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد ان کا تیسرا بیٹا بھی گھر آیا ماں کو اس حالت میں دیکھ کر وجہ پوچھنے لگا ماں کہنے لگی تمہارے ابو نے مارا تو وہ بھی باپ کو برا بھلا کہ کر کمرے میں چلا گیا پیارے دوستو ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں اپنے کمرے میں بیٹھ کر سن رہے تھے ان کو لگ رہا تھا جیسے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو ڈاکٹر صاحب کے آنسو نہیں رک رہے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح محنت کر کے میں نے ان بچوں کو پالا کس طرح پریشانی اٹھا اٹھا کر ان کو اچھی طرح سے پڑھائی کروائی اور یہی نہیں نہ جانے ان کی کتنی غلطیوں کو میں نے اب تک نظر انداز کیا ہے پھر وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اٹھا اور کمرے سے باہر نکلنے ہی والا تھا کتنے میں ان کا چوتھا بیٹا جو مولوی بن گیا تھا وہ بھی گھر میں سلام کرتا ہوا داخل ہو گیا اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا تو بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس پہنچا اور ماں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا تو ماں نے اسے بھی یہی کہا کہ آج تمہارے ابو نے مجھے بہت مارا ہے یہ سن کر ڈاکٹر صاحب کے چوتھے بیٹے نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ان کو سمجھانا شروع کیا امی آپ ابو کا سب کچھ ہو اگر ابو نے آج آپ کو کچھ کہہ بھی دیا تو کیا ہوا میں نے ابو کو آج تک آپ سے بتتمیزی سے بات کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ابو آپ کے ساتھ ہمیشہ پیار اور محبت سے بات کرتے ہیں امی آپ سبر سے کام لیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا پھر وہ بیٹا کہنے لگا امی یاد رکھو جس انسان نے تمہیں اتنے ساری خوشیاں دی ہیں اگر آج وہ تھوڑا سختی سے پیش آ بھی گیا تو کیا ہوا وہ تمہارے شوہر ہیں ہو سکتا ہے کہ آج کسی بات پر وہ ناراض ہوں ان کو کسی بات کی پریشانی ہو یا پھر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو امی ذرا سوچو ابو آپ کا کتنا خیال لگتے ہیں آپ کو یاد ہے نا آج سے تین سال پہلے جب میں مدرسے میں تھا اس وقت آپ کتنی سخت بیمار ہو گئی تھی اس وقت کس طرح سے ابو نے آپ کا خیال لگتا تھا کتنے دنوں تک آپ کو کھانا بھی بنا کر کھلا تھا اور یہی نہیں بلکہ آپ کو کپڑے دھو کر بھی دیئے تھے پیارے دوستو اپنے چوتھے بیٹے کی ان باتوں کو سن کر اب تو امی بھی اپنے آسو نہیں روک پا رہی تھی اور پھر وہ اسے گلے لگا کر رونے لگی ڈاکٹر صاحب بھی آنکھوں میں آسو لیے کمرے سے باہر نکلے اور ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے پھر آلی ماں بیوی نے اپنے شوہر سے کہا اب آپ ہی بتائیں کہ میرا فیصلہ غلط تھا یا آپ کا اتنا سنتے ہی ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس بیٹے کو گلے لگا لیا اور پھوٹ کھوٹ کر رونے لگے پھر بیوی نے اپنے شوہر سے کہا یہ آلہ تعلیم انگریزی میڈیم کے سکوروں میں نہیں دی جاتی ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے دینی تعلیم ہے پیارے دوستو آج ڈاکٹر صاحب کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ جن بچوں کو لاکھوں لاکھوں روپیے خرش کر کے انہوں نے دنیا کی ڈگرییاں دلوائی تھی آج سب بیکار ہے پھر وہ سوچنے لگے کہ کاش میں نے اپنے چاروں بیٹوں کو دینی تعلیم ہی دلوائی ہوتی پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس کہانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا کومنٹ بوکس میں جا کر ضرور لکھے گا اس کے ساتھ آپ سے ہم بھی گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور دینے کی کوشش کریں دنیاوی تعلیم کے ذریعے آپ کا بیٹا ڈاکٹر انجینئر بیریشٹر بہت بڑا بسنس من تو ضرور بن سکتا ہے لیکن اپنے ماں باپ کا فرما بردار اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کے محبوب کی اطاعت کرنے والا وہ اس وقت بنے گا جب اسے آپ نے دینی تعلیم دی ہوگی آپ کا بیٹا دنیاوی تعلیم کے ذریعے عزت شہرت اور دولت تو حاصل کر سکتا ہے لیکن اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بن سکتا اگر آپ اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے کے لیے آپ جتنی محنت کرتے ہیں اس کا کم از کم دس پرسنٹ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے بھی کوشش کریں اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین سم آمین پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ملے گے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ